شنیوار کو سید موڈی ریلوے اسٹیڈیم میں زیلا فٹبال لیگ پرتیوکتہ میچ کے سیمی فائنل میچ کھیلا گیا سیمی فائنل میچ میں چار ٹیموں نے بھاگ لیا جس میں پہلے دو ٹیمیں میچ کھیلنے اترین پہلے میچ میں یوپی پولیس اور ایف سی گورکپور کے بیج زبردست میچ کھیلا گیا میچ کے انتیم چھڑ ایف سی گورکپور کے کھلاڑیوں نے ایک گول کر میچ اپنے نام کرنے کے ساتھ ہی فائنل میں پہنچ گئی سیمی فائنل میچ کے ایک ان مقابلے میں اینی آر گورکپور اور ینگ بوائیس چرگاما کے بیچ میچ ہوا دونوں ٹیموں کے کھلاڑی شروع سے ہی اکرامک کھیل کھیلتے رہے اور پہلے ہاف میں دو گول کر اینی آر گورکپور نے بڑھت بنا لی پہلے ہاف کے بریک کے بعد دوبارہ دونوں ٹیمیں میدان پر اترین اور ایک دوسرے پر بڑھت بنانے کے لیے لگاتار گول کرنے کے پریاس کرتے نظر آئے لیکن گول کیپر کے ڈیفنس کو بھید پانے میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑی گول کرنے میں ناکام رہے اور اینی آر گورکپور دو زیرو سے جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی سیمی فائنل میچ دیکھنے کے لیے سید موڈی ریلوے اسٹیڈیا میں فوٹبال کھلاڑیوں کے علاوہ بڑی سنکھہ میں کھیل پریمی موجود رہے اس آمد میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے زیلا فوٹبال ایسوسیشن کے سچیر حمزہ خان نے کہا موسیقی گورکپور زیرو فوٹبال لیگ کا سمی فائنل پہلا سمی فائنل اتر پردیس پلیس گورکپور زون اور ایسوسی گورکپور کے بیچ کھیلا گیا جس میں ایک سنگھر سنو مقاملے میں ایسوسی گورکپور نے ایک شن سے میچ جیت لیا دوسرا سمی فائنل اینی ریلوے گورکپور اور ینگ باز چرگاوہ کے بیچ کھیلا گیا جس میں ینگ باز چرگاوہ کے ورد اینی ریلوے نے دو شن کی جیت حاصل کی اور آج کا یہ دونوں سمی فائنل اس پرکار ختم ہوا کل اس پرتیوکتہ کا فائنل میچ ایسوسی گورکپور اور اینی ریلوے گورکپور کے بیچ کھیلا جانا ہے ٹھیک ڈھائی وجہ